شکرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہزاروں کروڑوں درود السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر آج ہمارا موضوع پاکستان کی کرکٹ ہے جو کہ زوال پذیر نظر آ رہی ہے پاکستان سپر ایٹ مرحلے میں کالیفائن نہیں کر سکا وہ ٹیم جو ایک دفعہ کی او ڈی آئی چیمپین ہے ایک دفعہ کی ٹی ٹونٹی چیمپین ہے ایک دفعہ کی چیمپین ٹروفی جیتی ہوئی ہے ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر برن رہنی والی ٹیم وہ ٹیم آج سپر ایٹ میں کالیفائن نہیں کر سکی کس کی وجہ سے یو ایس اے کی وجہ سے یو ایس اے والا میچ ہارنی کی وجہ سے ہم اگر مگر کا شکار ہوئے اور آخر کار سپر ایٹ مائلنے سے باہر رہنے جی ملک آسف اس مایوس کن سرطحال پر آپ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اصل میں یہ جو آپ نے بات کی نا اگر مگر آپ کوئی بھی ہر دفعہ کے ٹونیمنٹ اٹھا لیں آپ کو یہی نظر آئے جیسے پراپر ایک کرکٹ ہوتی نا وہ نہیں ملے گیا شروع صحیح دعاوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے شروع کرو جی پہلا میں جیتیں گے دعائیں دوسرا ہار دیں گے پھر دعائیں دیسرا یا لہا ہم بہن جائیں یہ ہماری اصل میں مینجمنٹ کی کم ہے کرکٹ تو سبھی کھیلتے ہیں سائٹ ہی میں پراپر آپ دیکھنے کی اسٹیلیا کو دعا کی جوڑ نہیں ہے انگلینڈ کو نہیں ہے وہ پراپر کیوں کھیل رہے ہیں ہر دفعہ وہ سمی فینل کی دور میں آتے ہیں سبھی آتے ہیں چار پائنٹ ہی میں وہ آتی ہیں ان کو بھی دعاوں کی جوڑتا ہے لیکن ہمیں زیادہ کیوں ہے کیونکہ ہمارا ہی نے ہزاری چیزوں پر کرکٹ کھیل نہیں رہے ہم ہمارے اس بار بالروں نے اچھا کام بیک کیا اچھی کرکٹ کھیل لیکن وہ ہی پرانی روایت جو کرکٹ کے ہمارے بیسٹمین ہیں وہ میرے بیسٹمین ہمارے پاس تھے وہ ہی چھکے 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 والے ہیں لگے تو ٹھیک نہ لگے تو پاری ابھی آج ہمارے پاس کیا ہے آپ بتائیں نہ مجھے درمیان میں کمز کم فورٹی تریب آلے ہیں اور اتنے ہی سکوڑ ہے اور ہم سے نہیں بن سکتے جیتا ہوا ہمارے انڈیاوالا میچ ہم نے جیتا ہوا ہا رہا ہے چلو اس میں تو ہم سمی سہب ہو گیا ہو گیا انڈیاوالا میچ کو کیا تھا وہ تو ہم جیتا ہو گئے تھے 35 سور آپ میچ جیت رہے تھے آخر کے پانچ سور آپ میچ ہار گئے اصل میں مسئلہ یہ ہے جن لڑکوں کو ہم پورا سال لے کے چلتے ہیں کھلاتے ہیں ہر میچ مہن کے ساتھ ہمارا نظام چلتا ہے جب جیسے ہی ورڈ کا پاتا ہے ہم ان کو باہر بٹھا رہتے ہیں اور جو رائیتی پاس بندے ہیں میرا ترلق والے ہیں اس کے ترلق والے اس کے ترلق والے ہیں سوشل میڈیا انفلیونسر جن کی سوشل میڈیا ٹیم تگڑی ہوتی ہے وہ لڑکے توابت ہیں آپ روابت والے لڑکے وہ آگے جا رہے ہیں دیکھیں نا کھیل کے جیتنا ہے اگلے بھی کھیلے ہیں ہم بھی کھیل لیں گے ہیں تو جیتنا تو اس نے جو کھیلے گا اچھا یہ دعائیں ہیں یہ تو ہمارا اپنی ذہنیت کے بعد ہے نا جی ہماری سوچ ہے ٹھیک ہے ان کا بھی حثر ہے لیکن دعائیں اس وقت لیتی ہیں جو دعا ہوگی دعا تو ہے ہی نہیں ہماری خان کے بیٹے کو جو آپ نے وکڑ کی پر رکھا اس نے ممائیوز کیا حانہ کہ ریزوان آپ کے پاس ایک اچھا کی پر تھا اس کے بعد ایک اور لڑکا تھا جو شاور زرمی کی طرف سے اپننگ کر رہا تھا میرا جہن سے نام نکل گیا اس کا اچھا کی پر تھا وہ اس میں بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا تو اس کو بابری کو کپتانی سے ہٹانے نہیں چاہیے تھا تھوڑ چاڑا تھا اس کو میگا ایونڈ کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے تھا اس کو بریک دے کے شاہین افیضی کو لائے اگر اس کو لے آئے تھے تو اس کو ہٹانے نہیں چاہیے تھے دونوں کے اندر جو گیاب ڈالا نا یہ ہے اس سے تو ایک تو مورال گرتا ہے خلیر کا چاہیے آپ جتنی مرضی آپ اس میں کر لیں ہم بہت ٹھیک ہیں بہت ٹھیک ہیں لیکن اس سے ذہنی توڑ پہ اثر ضرور پڑتا ہے آپ اپنے اندرونی بات دیکھ لیں اس سے پڑتا ہے اور دوسری بات آپ کے پاس جب آپ نے کپتانی کے لئے لے گئے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں آپ پیچھے کھلا کن کو رہے ہیں سال سے کس کو ٹریننگ دے رہے ہیں کن کے ساتھ چاہ رہے ہیں ان کو کھلائیں جب سال آپ ایک بندے سے اپننگ کروا رہے ہیں ایک میچ میں پھر اس میں کس سے کروا رہے ہیں اس سے کس سے کروا رہے ہیں اس سے کروا رہے ہیں مجھے جو رہتا ہے نا یہ پی سی بی کو سیاستی اکھاڑا بنا دیا گیا پہلے زکاہ آشرف صاحب کو لائے گیا اس سے پہلے نیجن سیٹی صاحب کو لائے گیا پھر ان کو ہٹا کے زرداری صاحب کی فرمائش پر زکاہ آشرف کو لائے گیا پھر ان کو ہٹا کے کسی تیسری کی فرمائش پر محسن نکوی کو لائے گیا تو جب منیجمنٹ چینج ہوتی ہے تو کپتان چینج ہوتا ہے جب کپتان چینج ہوتا ہے تو کھلاڑی چینج ہوتا ہے تو یہ ڈو اینڈ ڈائے سیچویشن میں ڈال دیا پوری ٹیم کو اور جانتا کوئی اسٹریلیا کی بات کیا آپ نے اسٹریلیا جتنا بجٹ اپنے سپورٹس پر لگاتا ہے ہم اس کا اشرے اشیر بھی نہیں لگاتے ہمارے پاس راہ ٹیلنٹ اتنا ہے ہم یوٹلائز نہیں کر با رہے ہیں اس میں باد قسمتی ہے ہماری ہم کھیل کو کھیل نہیں کرنے دیں کھیل میں ہم یہ سیاست چیئرمن یہ پورا سیاست چیئرمن میں بتاتا ہوں آپ کو کھیل کو کھیل کرنے دیں گے تو معاملہ سب ٹھیک ہو جائیں گے کھیل کو دیکھنے والا بھی کھیلنے والا ہو اس کو پتا ہو کہ میں جو معاملہ تیہ کر رہا ہوں یہ کس طرف جائیں گے ملکہ جس طرح دیکھیں گے رمیز راہ رمیز راہ بلکل جن کو کرکٹ کا پتا تو جن کو پتا ہی نہیں ہو کیا کریں گے کرکٹ کی معاملات میں کرکٹ والوں کو ہی دیکھیں جائیں گے جیسے یہ ہی ہے آپ دیکھیں ملک بھی جیسے آپ ملک چلانے والوں کو ملک دیں گے ایک سابق کرکٹر ہے انہوں نے پتھانل کے خلاف کو بات کر دی ہے کہ آٹھ پتھان کھیل رہے ہیں اور وہ دماز پڑھ کے جاتے ہیں گھر سے اپنے باپ کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں پریسر لے رہا نہیں آتا یہ بات ان کی غلط ہے یہ ان کی ذاتی رہے ہیں اس میں دوسروں کو کوئی شامل نہیں میں ایک سر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے پنجابیوں بھی ہو یہ وہ یہ جو ان کا بیان ہے وہ ان کا اپنا ذاتی نوجت کا ہے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے کس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ باتیں نہیں زیب نہیں دیتی ایک سابق اکٹر ہیں وہ اچھے اکٹر ہیں تو چھوٹی بات ان کا زیب نہیں دیتی یہ سارا پاکستان ایک ہے آپ دیکھیں نا جس میں ٹیلنٹ ہے چاہے وہ پتھان ہو سندھی ہو بلوچی ہو پنجابی ہو کوئی ہے نہیں جو اچھا کھیلے گا وہ ٹیم میں آئے اس کو حق بنتا ہے اس کو موقع دینا چاہیے اور اس کو کھیلنا چاہیے باقی ایسے جو آپ میانات دے رہے ہیں ان سے پڑھیج کرنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کی دلازاری ہوتی ہے اور لسانیت پھیلتی ہے اس میں کوئی شیک نہیں آپ کو بات ہی ہے اور یہ دیکھیں نا جب سندھی کی ٹیم آپ کو منانی بڑھ دی ہے اس میں بھی آپ کو آر پتھان کیوں رکھنے پڑتے ہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کھلاڑی نہیں ہے اگر اسے کوئی بھی وہ خانہ پوری کر رہا ہے یا پھر وہاں پہ آکے اپنا ٹیلنٹ دکھا کے وہ سیلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی مقامی کرکٹ میں کوئی پھارڈ ہے آپ اپنی مقامی کرکٹ کو اوپر لے کے آئیں نہ کہ آپ ان کے اوپر تنگیز چھوڑ کر دیں جو کرکٹ اچھا کھیل رہے ہیں اب پتھانوں میں رہا ٹیلنٹ کیوں اتنا نکل کے آ رہا ہے کہ وہ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں وہ کرکٹ کو دل سے چاہتے ہیں اب پشاور میں پشنی دفعہ پی ایسر کا میچ نہیں ہوا جسے پتھان برادری نے بہت سیریس لے لیا تو اس میں وہ محبت اس مکھیل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو اگر سندھی بچے نہیں ہیں اگر کرکٹ میں انٹرسٹیڈ پنجابی بچے نہیں انٹرسٹیڈ بلوچی بندے نہیں انٹرسٹیڈ تو اس میں پتھانوں کا قصور نہیں ہے لوگوں کا انٹرسٹ اس کھیل میں بڑھائیں اور اچھے کھلاڑی پیدا کریں تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے یعنی کھیل کو کھیل رہنے دیں باقی جو کھیل لے گا وہ ٹیم میں آئی اس میں کوئی شک نہیں جو اچھا کھیل لے گا وہ ٹیم پر فرم کرے گا وہ چاہے پتھانوں کوئی بھی ان کا حق بنتا ہے باقی پاکسین ٹیم کی جو اس بار کی پر فرمائنس ہے پہلے بھی کونٹرزیں میں ڈوبی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی ہم ان کو 20 لاکھ سکوٹ کر رہے ہیں ان کے سارے معاملہ دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی یہ اس کی بیک بند نہیں دیتے ہمیں تو پھر یہ ایک کھلاڑی پچاس لاکھ کا پڑتا ہے پی سی بی کو ایک کھلاڑی پچاس لاکھ کا پڑتا ہے لیکن اپنے اندل آسان یہ چھوڑ کے ٹیم کو ایک ہونا پڑے گا ہاڑ جیت ہوتی گاتی ہے ہاڑ جیت ٹیم کا ایسا لیکن ہارنے میں بھی کوئی دم ہو نا پتہ لگے کوئی ہار ہے یہ سے پہلی دفع آئی ہے ٹیم اس ورلڈ کپ میں اس سے آر کے آپ باہر نکل آئے ہیں دیکھیں آپ جا کے بیٹھتے ہیں کہ 20 ڈالر میں آپ کے میں جا کے آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا تصویریں بھی کچھا ہوں گا ہوتلوں میں جا کے آپ کو پیسے کی کمی ہے بس یہ سوچنا چاہیے نا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نیت میں فطور ہے یہ سوچنا ہوں گا ان کو ان کو سوچنا پڑے گا اتنی توجہو اگر آپ کسی اور کھیل کو دے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے دیکھیں ہم کیں آپ لے میں حاکی کا ہے حاکی کا فائل اللہ حاکی کا فائل اللہ حاکی کا فائل اللہ ملک کے لئے ملک کے لئے ملک کے لئے جو تین کی تو یہ نہیں کھیلے ملک میں تو ضرور تاب ہوتی جب کوئی میڈا ایونٹ ہوتا ہے تو ملک کو ہوتی ہے کہ ہمارے لئے تراب ہی لے آئیں گے اور ہم نے ان سے کیا لینا ہوتا ہے باقی تو یہ اپنے لئے کھیلتے ہیں ہمارے لئے کھیلنے کا وقت ہے تو یہ انہوں نے بس ہمیں میروز کیا لیکن ٹیم میں اب ہی صحیح سوچنا پڑے گا مینجمنٹ کو مینجمنٹ بھی وہ بندے لانے پڑیں گے جن کو کرکٹ کا پتہ ہوگا یہ ساتھ ساتھ بندے بٹھائے ہوئے ایک یہ بندہ ہو جس کو پتہ ہو میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے اور مینجمنٹ ٹھیک کرنی ہے مینجمنٹ ٹھیک ہوگی تو پچھنٹ کرکٹ ٹیم ٹھیک ہوگی تو تاں ٹھیک ہوگی یہ لازمیں دل درفتہ ہے دکھ سے بڑا ہے مجھر کیا کریں نظامِ قدرت ہے فیصلہ ہے قدرت کا تسلیم کرنا پڑے گا اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستانی کرکٹ بہتری کی طرف جائے گی کیونکہ یہ ایک واحد کھیل ہے جو پوری قوم کو متحد کر دیتا ہے اس کھیل کی اوپر اس لیے زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ لوگ اسے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو قائم رہنے دیں اس محبت کو بڑھائیں نہ کہ لوگوں میں معایسی پیدا کر کے اس واحد کھیل سے بھی نفرت کرنے پر مجبور کریں ملتے ہیں اپنے اگلیشوں میں اللہ حافظ بہتر müڑھانا ہاں ملتے ہیں ملتے ہیں